اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراس فیضی اور ہم گفتگو کر رہے ہیں دوسری شادی کے موضوع پر دوسری شادی کے کیا فوائد ہیں سماجی اعتبار سے اخروی اعتبار سے خاندانی نظام میں دوسری شادی کرنے والے مرد کے لئے کیا فائدے ہیں جس عورت کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اس عورت کے لئے کیا فائدے ہیں سوکان آنے کے اور اس دوسری عورت کے لئے کیا فائد ہے ان سارے موضوعات کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو فوائد ہیں ان کا احاطہ کریں ان پر گفتو کریں اپنے سماج کا تجزیہ کر کے دوسری شادی کے جو مصبت نتائج ہیں وہ لوگوں کے سامنے لائے جائیں تاکہ جو ایک ذہنیت لوگوں کی دوسری شادی کے خلاف بن گئی ہے اور لوگ جو دوسری شادی کو سماج اور معاشرے کے لیے وبال اور مصیبت سمجھنے لگے ہیں ان کی ذہنیت ختم ہو اس مقصد کے تحت ہم بہت تفصیل تھے دوسری شادی کے فوائد اور اس کے پوزیٹیو اثرات کیا ہوتے ہیں معاشرے پر اس پر ہم گفتو کرنے ہیں ہمیشہ کی طرح علماء کرام کا ایک پینل ہمارے ساتھ موجود ہے میں ان کو استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شابان بھائی آپ سے گفتو کا آغاز کرتے ہیں ہماری بہت تفصیل سے بات ہوئی آدمی کی جو جسمانی ضرورت ہوتی ہے شہوت کی جو ضرورت ہوتی ہے جنسی ضرورت دوسری شادی سے اس کی تکمیل ہوتی ہے اب جیسے آدمی تیس پیتیس سال کی عمر میں دوسری شادی کر رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد بڑھا پا جائے گا اس کا دس سال پندرہ سال کے بعد یا چالیس سال کی عمر میں کر رہے ہیں تو زیادہ وقت اس کے پاس نہیں ہے پھر اس کی جو خواہشات ہیں جنسی وہ تو مدھم پڑ جائیں گی تو کیا صرف اتنی وقفہ کے تک فائدہ ہے دوسری شادی کا کہ جب تک کہ جوانی برقرار ہے تب تک کہ دوسری شادی کا فائدہ ہے پھر جوانی ڈھل گئی تو پھر وہ جو فائدہ تھا دوسری شادی کا ختم ہو گیا یا بڑھاپے میں بھی دوسری شادی کا کوئی فائدہ ہے دیکھئے اس میں جو اگر مناسب اور جو زمینی بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر آدمی کی بیوی باہیات ہے اور وہ آدمی پچاس سال کا ہے پہتالیس سال کا ہے یعنی عمر کے ڈھلان پہ وہ آ گیا ہے تو بڑی سچی بات یہ ہے کہ ظاہر سے بات ہے کہ اگر شہوت والی بات ہے جس معلی ضرورتوں والی بات ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ چیز اس طرح نہیں رہ جاتی ہے انسان کے اندر الا یہ کہ اس کے شادی کے جو اسباب ہوں کوئی دائی ہو دعوتی اسباب ہوں جیسا کہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اکثر شادیاں جو ہے نا وہ تو ڈھلتی عمر میں ہوئی ہیں یعنی چالیس پہ تو نبوت ملی ہے تیرہ سال اللہ کے نمی مکہ میں رہے یعنی تیرپن کے بعد ہی ہوئی ہیں شادی شادیاں آپ کی بیشتر شادیاں تو ڈھلتی عمر میں ہوئی ہیں تو ایسی کوئی منصوبہ بندی ہے اور ایسی کوئی پلاننگ ہے تو ٹھیک ہے لیکن جہاں تک جسمانی ضرورت کا مسئلہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز رہنے نہیں جاتی ہے اس طرح سے یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو شادی کرنا ہی چاہیے البتہ میں جو زیادہ بہتر سمجھ ایک تو ہے کہ پلاننگ ہو کوئی اس کی تو ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی ہے کرنے کی اور بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نقصانات بھی ہوں لیکن اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے بچے بھلے جوان ہو بیٹنیاں بھلے جوان ہو بلکہ بچے شادی شدہ بھی بھلے ہو تو یہ ایک بڑا کربناک مرحلہ ہوتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کو کوئی جسمانی ضرورت ہی ہے جسمانی ضرورت تو ایک حد تک نارمل ہو جاتی ہے اور وہ سکتا ہے کچھ دنوں تک ایسے ہی رہنے سے اس کا تصور بھی نکلتا جائے لیکن جو سب سے کربناک پہلو اس کی تنہائی ہوتی ہے بیٹے ہیں ان کی اپنی مصروف زندگی ہے اور دہر سی بات ہے مصروفیت رکھنی ہی پڑتی ہے ماں اگر اس جگہ پہ ہوتی ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے وہ کچن میں بھی ہے بہوں کے ہر پل جو ہے وہ ساتھ رہ سکتی ہے اندر تک وہ رہتی ہے تو اس کی تنہائی کا ایک سامان کسی نہ کسی قدر ہو جاتا ہے لیکن اس کی جگہ پہ ماں کی جگہ پہ جب باپ ہوتا ہے تو باپ کی تنہائی کا کوئی سامان ہو نہیں پاتا ہے اور بڑا کربناک معاملہ اس کا ہو جاتا ہے تنہا ہو جاتا ہے تنہا ہو جاتا ہے یہ صورت اس بات کا تخاظہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے بیٹیاں ہیں عام طور پر ہے نا ہمارے ہاں کی جوان جوان بیٹیاں ہیں جوان جوان بیٹے ہیں پوتے ہیں پوتیاں ہیں تو پھر کیسے یہ ایک تصور ہے اور یہ تصور اتنے طاقتور طریقے سے اس کے بھی ذہن پہ حاوی ہوتا ہے یا تو آپ اس کی تنہائی کا سامان کریں آپ اس کی تنہائی کا سامان کر نہیں سکتے ان کے ساتھ بیٹ نہیں سکتے ان کے ساتھ بہت زیادہ بات نہیں کر سکتے اپنے اپنی حدمت نہیں کر سکتے سٹل لائف ہے جو ہے سٹ ہے اپنے اپنے اس میں لوگ تو یہ کر نہیں سکتے اور اصل چیز جو ہے وہ تنہائی ہے وہ تنہائی دور نہیں ہوتی ہے تو بیٹوں کو یہ سوچنا ہے بیٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ نے پیشکس رکھی اور واقعی وہ اپنی طبیعت سے نہیں تیار ہے یہ ہم لوگوں کی بات نہ دوسری طرف چلی گئی ایک تو یہ ہے کہ بھائی بڑھاپے میں اگر بیوی کی موت ہو جائے تو آدمی کو کر لینا چاہی تو وہ تو ایک ہی نکاح ہوا نا یہ بھلے ایک نکاح ہوا لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو بھی دوسری کہا جاتا ہے یہ مسئلہ ہے ایک ساتھ تو نہیں ہوا نہیں تو اس کا حل یہی ہے نا کہ آدمی پہلے سے دو کر کے رکھے ہیں کہ اگر ایک کی وفات ہو بھی جائے بڑھاپے میں تو کم سے کم ایک تو اس کا سہارہ بنے کیونکہ اس کو معاشرہ کرنے نہیں دیتا ہے شدت میں سختی کا معاملہ ہے وہ کیے رہے گا تو اس کو آسانی ہوگی لیکن اگر نہیں ہے تو اور شدت پیدا ہو گئی یہاں پر میں اس پہلو سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ضرورت یہاں پر اور شدید ہو جاتی ہے تو جہاں پر ضرورت جتنی زیادہ شدید ہوتی ہے اور اس میں جب رکاوٹ ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے ایک چیز جو آپ نے بیچ میں بولی ہے چالیس پیتالیس پر شاہوت جو ہے وہ اس قدر قوی اس کے نہیں رہ جاتی ہے اپنا یہ مشاہدہ ہے معاشرے کے اندر یہ دیکھ کر کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جو سولہ سترہ بیس سال پچیس سال پہ جو رہتی ہوگی وہ ایسی نہ رہتی ہو پھر بھی بہت زیادہ اس کے ضروریات ہوتی جنسی ضرورت پیتالیس پہ تو بہت کمزور نہیں ہوتی ہے یعنی پیتیس اور پیتالیس مطلب کمزور مان رہے ہیں آپ اچھا اگر مان لیں گے کمزور ہو بھی جاتی ہے پھر بھی پیتالیس پہ جب عورت آتی ہے جو اس کی ہم عمر عورت ہیں وہ اتنی بھی ضرورت پوری کرنے کے لائق نہیں رہ جاتی ہے دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک یہ ہے کہ جب آدمی چاریس پیتالیس سال کا ہوتا ہے تو یہ کہنا ہے کہ اس کی شعوت کم ہو جاتی ہے یہ بہت زیادہ ماننے والی بات نہیں ہے بہت سارے وجوہات ہیں آج آپ دیکھ لیں جتنے ریپ کے کیس ہیں بلدکار کے کیس ہیں چھوکری لوگ سب جگے نہیں ہیں یہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یہ اکثر یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو شادی شدہ نہیں ہوتا ہے یا شادی کر کے بھی چار پان سال تک اتنا زیادہ اس کو تجربہ نہیں ہوتا ہے اب تیس چالیس سال کے بعد آدمی کے اندر وہ بچپنا نہیں رہ جاتا ہے وہ حیاء نہیں رہ جاتی ہے پھر وہ اپنی شاہوت کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے ایک نوجوان آدمی جس کی شادی نہیں ہوئی وہ بہت حد تک کنٹرول کر لے جاتا ہے اس کے اندر شاہر ملوہ بہت گلو کی حد تک ہوتی ہے لیکن ایک آدمی جو تیس سال تک بھی بیویت کے ساتھ گزار چکا ہے پہتیس سال گزار چکا ہے چالیس سال تک گزار چکا ہے اب اگر اس کے اندر شاہوت جاگتی ہے پوری نہ ہو تو بہت خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے اور ایک اور پہلو یہ ہے بڑی عمر کا مسئلہ کہ دیکھیں عورت کے تعلق سے یہ بات مسلم ہے کہ وہ بہت زیادہ عمر تک شاہر کے شاہوت والے تقاضیوں کو پورا نہیں کر سکتی چاہے شاہر کتنا نیک آدمی کتنا حسین و جمیل کچھ بھی کیوں نہ ہو اس کی سب سے بڑی مثال خود اللہ کی نبی سب سے ان کی زندگی میں دے سکتے ہیں سعودہ رضی اللہ عنہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں اپنی باری حبہ کرتی ہوں ہم آئے شاہر جبکہ سامنے کون ہے نبی ہیں امام الانبیاء ہیں حسین و جمیل انہیں ہر چیز موجود ہے اس کے باوجود بھی ایک عورت کا جو سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے شاہر کے ساتھ جس تعلق سے اس تعلق سے دست بردار ہو رہی ہیں اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس عمر کو پہنچ کے وہ بات نہیں رہ جاتی ہے جو ایک جوان عورت کے اندر رہتی ہے لیکن اس کے برعکس آدمی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بڑی عمر کا ہو جائے تو وہ شاوت کے تقاضے اس کے ختم ہو جائے تو اب اگر ہم دیکھے 65, 60, 70 سال کے بڑھے ریپ کرتے ہوئے چھوٹی بچیوں سے ریپ کرتے ہوئے عورتوں کا جو مینو پاؤز ہوتا ہے وہ عام دور پر 40, 45, 50 کی بیچ میں ہوتا ہے تو ان کا حیز آنی کا وہ ختم ہوتا ہے اور حیز آنہ جب ختم ہوتا ہے تو اس لیف نہیں ہے کہ حیز آنہ ختم ہو گیا وہ ان کی جو شہوت ہوتی ہے ان کی جو تقاضے ہوتے ہیں جو جو جوانی ہوتی ہے جو ولولا جوش ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اب یہ چیز کو میں جوڑتا ہوں اصل موجو سے دوسری شادی سے جوڑتا ہوں دوسری شادی سے تعلق کیا ہے کہ اگر بندہ ایک ہی شادی کرے گا اور اپنی ہم عمر سے مالی عام تر سے شادی ہوتی ہے تو اگر ہم اپنی ہم عمر سے شادی کیا ہے تو اگر 50 سال کی عورت ہو گئی تو یہ ابھی اس کی شاوت ختم نہیں ہوئی ہے آدمی کی تو اس کی تو بہت حد تک کمزر ہو چکی ہو اور اگر عورت 60 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کی شاوت تقریباً بلکل ختم ہوکے کری ہو جاتی ہے مرد کی نہیں ہوتی لیکن مرد کی نہیں ہوتی اب سوچیں ہیں کہ اگر ایک بندے کے پاس صرف ایک ہی بیوی ہے تو اس کے ساتھ تو اس کے زندگی کا سفر کٹا 60 سال تک اب آگے کی لائف اس کی کیسے کٹے گی اس کی بیوی اس کا ساتھ نہیں دے سبتی وہ کیا کرے گا ہم اپنے معاشرے میں ہندوستان میں آئے دن ایسے واقعات دیکھتے رہتے ہیں لوگ مسئلہ پوچھنے کے لئے آتے ہیں کہ بڑی عمر کا ہو گیا بیوی مری نہیں ہے زندہ ہے اور شوہر بڑھا ہو گیا ہے تو وہ اس کے پاس جانا چاہتے ہیں نہیں جانے دیتے ہیں یعنی شوہر کو بچے اپنی ماں سے نہیں مل لے دیتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ رکھا ہے کہ یہ مر جائے گی یہ اب متحمل نہیں ہے اب ہم بستری کے لائق نہیں ہے تو اب وہ بچارہ کیا کرے ہو تو یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں تو اس لئے بھی دوسری فاضح ہے کہ ایک آدمی ایک سے زائد شادی کرے اس لئے اسلام نے اس سے زائد شادی کرے بلکی یہ تک دیکھنے میں ہے کہ ساٹھ سال کی عمر میں آدمی کی شادی ہوئی ہے اور اولاد بھی ہوئی اس ساٹھ سال کی عمر میں عورت کو بچے ہوں اس کا بھی تصور نہیں ہے ستر سال میں بھی شادی ہوئی ہے اور اولاد بھی یہ بات سو فیصد ہے چاہے آپ تبیت بار سے کر لیں چاہے آپ کسی اور لہائے سے اس کا تجزیہ کر لیں اس کے آداد و شمار اکٹھا کر لیں اس بات میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جس طریقے سے آدمی کی عمر بڑھتی ہے ایک خاص عمر سے جب وہ آگے جانے لگتا ہے تو اس کی شہوت کم ہوتی ہے میں نے ختم ہونے کی بات نہیں کی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ختم ہو جاتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم ہوتی ہے عمر کے لحاظ سے اور کم ہوتے 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 کم ہوتی جاتی ہے تو میں نے یہ بات کہے رہ گئی جو یہ بات کہ بہت ساری بڑی عمر کے بھی کیسے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اب اس میں آپ کو آداد و شمار دیکھنے پڑیں گے اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ آیا یہ بیویوں والے تھے کی بغیر بیویوں والے تھے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے اور ظاہر سے بات ہے یہ کیسے نئی عمر والوں کی مقابلے میں کم ہوتے ہیں تو میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا ہوں کی نہیں نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح اپنی جگہ پر پر میں کہہ رہا ہوں نا کہ آدمی کم ہوتے ہیں عورت کی اس سے زیادہ تیزی سے کم ہوتے ہیں جو اس عمر میں پہنچ کے اس کے کم ہیں لیکن اس عمر کی اس کی جو بیوی ہے وہ اتنا بھی تخاظہ اس کا پورا کرنے کے لائے نہیں رہ جاتی ہے کم ہو گیا لیکن اس کی بیوی کے تو بالکل ہی کم ہو گیا اگر ایسا واقع ہے اور وہ مناسب سمجھتا ہے تو جہر سے بات ہے شریعت میں اس کی اجازت بھی ہے اس کی کوئی نفی ہے ہی نہیں لیکن جو یہ بات آ گئی ہے بھی ختم اور کمزور والی جو بات آ گئی تو میں نے اس پر جو ہے بات کی اس میں ایک نفسیاتی وجہ ہوتی ہے میں نے اس کے کئی نفسیاتی تجدیے پڑھے ہیں بہت پہلے پڑھے ہیں کہ جب آدمی کے بیٹے جوان ہو جاتے ہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے بیٹیاں ہو گئیں ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ مطمئن جب ہو جاتا ہے اچھا میں تین مراحل ہوتے ہیں زندگی کے ایک تو بچپن سے شروع ہوتا ہے شادی کی عمر تک جو ہے 25-30 سال تک یہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں شدت ہوتی ہے ان کی 30 تک بھی یہ مرحلہ جاتا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جب بچے تھوڑا بڑھنے لگتے ہیں جب بچے تھوڑا بڑھنے لگتے ہیں تو وہاں سے مرد کی مصروفیت جو ہے جنس کے بجائے خاندان پر مرکوز ہونا شروع ہوتی ہے اور پھر وہاں سے لے کر کہ خاص عمر تک جہاں پر وہ بچوں کی شادیاں ہو دیا نہیں جب تک کر لیتا تو اس کی لائف بہت بیزی ہو جاتا ہے تو پھر لوٹ کے آتا ہے وہ یہ آپ لوگوں کی بات میں یہاں سے جوڑتا ہوں کیا آپ کی بات بھی ایک حد تک صحیح ہو سکتے لیکن یہاں سے اس کی ایک سائیکلوجیکم وجہ ہے وہ یہ کہ پھر وہاں سے وہ مطمئن ہوتا ہے بچوں سے اس کا دماغ خالی ہو گیا بیٹیوں کے شادیز اس کا دماغ خالی ہوا وہ مطمئن ہوا تو اب جب مطمئن ہوتا ہے تو پھر وہ چیز نصیاتی طور پر لوٹ کے آتی ہے یہاں ایک نصیاتی وجہ ہوتی ہے لیکن جسمانی بات ہے وہ ایک فرط ہے اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر رہا کی کم ہوتی اللہ کہ نہیں کی وہ حدیث شیخون زانی کہ اللہ رب العالمین نے الگ سے وعید ایسے آدمی کو پیجی جو بوڑھا ہو کر کے زنا کرے لیکن زنا کر رہے وہ یعنی اس کے اندر احسانی کی خواہش اس کی خطا ہو گئے عام طور پر ان میں دو لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتا ہے جو اثرت سے ایسے ہی ہے کہ بیوی نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں گے جب تجزیہ کریں گے تو یہ لوگ زیادہ ملیں گے دوسری نمبر پر وہ لوگ ملیں گے جو مال لیجیے پچاس سال کے ہیں اور وہ اپنے اچھی صحت کے مالک ہیں لیکن ان کی بیوی بھی مل لیجیے پچاس کے لیکن وہ اس کی اہل نہیں ہے اس کے لائے نہیں ہے آپ دیکھیں میرے پاس طلاق کے جو مسائلہ ہیں یعنی دو طرح کے لوگ ہیں طلاق کے میرے پاس کئی مسائلہ ہے نا اس میں دیکھ کر کے دونوں کی عمر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کو کر لینا چاہی دوسری شادی اچھا ایک اور چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پر اس بات کو معیوب اور گناہ سمجھاتا ہے اگر آدمی ساٹھ سال کا ہو گیا ساٹھ سال کے بعد اگر اپنی بیوی سے جو زندہ ہے اس کی بیوی اس سے شہوت کا تقاضہ کرے شہوت پوری کرنے کا تو اس کو معاشرے میں بہت سارے جگہوں پر گناہ تصور کیا آتا ہے یہاں بھی ایک کہنم بات کی پاس کتنی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بیشارہ اس کے بالبچے سب اس پہ جو ہے تانت تشریح کرتے اور بھرے مجمع میں بیوی آکے کیا بولتی ہے کہ اس عمر میں اس کو عورت چاہیے یعنی سب کو اکٹھا کر کے بولتی اس عمر میں اس کو عورت چاہیے یہ کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا کیونکہ تم میرا ساتھ نہیں دیتی اس عمر میں اس کو عورت چاہیے تو اس کو گناہ بھی سمجھا جاتا ہے بہت سارے جگہوں پر یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جب تک کہ وہ دوسری شادی کے لائق تھا تو بیوی نے اس کو دوسری شادی نہیں کرنے دی اور بیوی مر گئی ہے اس کو ضرورت ہے تو بچے نہیں دوسری شادی کرنے دیتے ایک وجہ میں بتاتا ہوں کرناٹک سے بھی باج مدر رسین ہے ہم لوگوں کے ساتھ پڑھاتے ہیں تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ اچھا آپ لوگوں کے ہاں ایسا ہے کیا کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں یا بڑے ہونے لگتے ہیں تو ماں باپ ایک ساتھ نہیں رہتے تو میں نے کہا ہاں ایسا تو انہوں نے اس کو بہت تاجب سے دیکھا تو اصل میں جو یہ گناہ والی بات کی فائد بھائی نے کہی اس کا بیس کیا ہے بیس یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر دیہاتی معاشرہ اس میں خاص طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب بچے تھوڑا بڑے ہونے لگتے ہیں تو ماں باپ ایک ساتھ نہیں رہتے اچھا اب وہ ایک ساتھ چونکہ جب نہیں رہتے تو ایک مائنڈ سیٹ اپ بن جاتا ہے بچوں کا اچھا اس مائنڈ سیٹ اپ سے ایک کلچر جنم لے لیتا ہے اب وہ کلچر جو ہے راسخ ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے اب جو ہے جب وہ ساتھ رہے ہی نہیں رہے تو کبھی اگر ساتھ بیٹھیں بھی تو لوگوں کو ایک افسیٹ لگتا ہے ایک برا لگتا ہے اگر شروع سے یہ ماہول ہو کہ ماں باپ ایک ساتھ رہیں بچے بڑے ہوتے رہیں جب تک رہیں تو آنطورے بچوں کا ذہن آدھی ہو جائے گا اس چیز کے لیے اور ایک بہت نارمل سی بات ہے نہیں تو یہ اس طرح کا سٹیڈیو ٹائپ توڑنی کی ضرورت ہے صرف ساتھ میں رہنے کا نہیں بعض بہت طبق ایسا ہوتا ہے بیٹی کی شادی ہو گئی ہے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے ان کی اولاد ہونے لگی ہے اب لوگ یہ ایکسپیک کرتے ہیں کہ اگر اولاد کی اولاد ہونے لگی تو آپ کی اولاد نہیں ہونی چاہیئے یہ بھی ایک چیز عجیب طرح کا ایک مائن سیٹ اپ لوگوں کا بن گیا یعنی ساتھ رہنے والا اگر ٹوٹ جائے تو پھر وہ دیرے دیرے ٹوٹ جائے نہیں وہ ایک معیوب بنیا جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اور اس کی ضرورت ہے معاشرین نے اس کو حرام کر کے رکھا ہوا ہے پھر اس کے وجہ سے دوسری جگہوں پر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ جو اسٹیڈیو ٹائپ چیزیں ہیں جو دکیانوسی خیالات اصل میں یہ ہیں ان کو کہنا جو دکیانوسی خیالات ہے کہ آدمی ایک عمر میں شادی نہیں کر سکتا اس عمر کے بعد بچی نہیں پیدا کر سکتا اللہ نے اس کو آزاد کی ہے آپ اس کو پابند مت کریں وہ آپ کا بندہ نہیں ہے آپ اس کے لئے حلال حرام نہیں کریں اللہ نے جو حلال کی ہے اس کو آپ حرام مت کریں چاہے وہ شادی کرنا ہو چاہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا ہو چاہے بچے پیدا کرنا ہو اللہ تلہم اس کو آزاد کی ہے اور ان چیزوں کا بہت بہت جائن فیملی سسٹم بھی اس کی بہت بڑی خرابی ہے شادی کرو لڑکے کو الگ کرو بہت سارے شریعت کے احکامات کا معاملہ یہی ہے کہ ایک خاص کلچر اور ایک خاص سماج ایک ایسی دھندھ بنا دیتا ہے اور ایک ایسی فضاء اور ایک ایسی لہریں تعمیر کر دیتا ہے کہ پھر ان احکامات پر عمل نہیں ہو پاتا اس لئے کہ یہ جائز تو آدمی سے مچتا ہے لیکن وہ ایک فضاء ایسی ہے سماج کا حلال و حرام اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کوئر ٹک کر لیتا ہے یہ تو ایک پہل ہوا مردوں کی طرف سے کہ مرد جو ہے وہ زیادہ عمر کی ہونے کے بعد اگر بیوی کی مرنے کے بعد ہی دوسری کرنا چاہتے ہیں یا بیوی کی موجودگی میں ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو وہ دوسری کرنا چاہتے ہیں تو ان کو نہیں روکنا چاہیے پر ایک چیز عورت کی طرف سے بھی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ مان لیجئے کہ ایک چالیس سال کی عمر کو عورت پہنچ چکی ہے چالیس پیتالیس کے قریب میں طلاق ہو گیا بیوہ ہو گئی ہے کھلا لے لیے کسی وجہ سے تو اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ مایوب سمجھا جاتا ہے کہ چالیس کے بعد دیکھو شادی کرنے کے لیے جاری ہے ایسے چالیس میں ایسا نہیں ہے کہ جو جسمانی تقاضے ہیں جو جنسی تقاضے وہ ختم ہی ہو جاتے ہیں رہتے ہیں اس کے تقاضے بھی رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جسمانی تقاضے کمزور بھی ہو اس کے اتنی جذبات اس کے واغ نہ ہو لیکن بعض مرتبہ مالی تقاضے بہت شدید ہوتے ہیں جیسے چالیس پیتالیس سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی اب وہ بے سہارہ ہو جاتی ہے بالکل جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ساٹھ سال کے آدمی کو شادی کرنا چاہے تو ساٹھ سال کے آدمی کسے شادی کرے گا پچیس سال کی لڑکی سے تو نہیں کرے گا وہ کر سکتا ہے کس سے کوئی پیتالیس چالیس پچاس کے قریب کی جو عمر ہوگی تو وہ اگر ساٹھ والا کرنا بھی چاہے گا تو اس کو ملے گی نہیں یعنی ایسے ہمارے پاس کئی مثالیں ہیں کہ آدمی کرنا چاہ رہے ہیں بعض مرتبہ گھر والی اجازت دے دی بعض مرتبہ اجازت نہیں بھی دے رہے تو آدمی نے پیسہ کام ہے ساٹھ سال میں وہ اچھا پیسے والا ہے فلیٹ اس کے پاس کاروبار ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں یا تو بیوی اس کے لائق نہیں دے گئی ہے یا پھر یہ کہ بیوی کا انتقال ہو گیا ہے لیکن کیونکہ دوسری طرف یہ بھی مزاج نہیں ہے کہ چالیس پیتالیس کے بعد عورت اگر وہ شہر کے بغیر رہ گئی ہے تو وہ کر لے شادی یعنی چاہے طلاق کے بعد خلا کے بعد یا وفات کے بعد تو کیا اس کو بھی معاشرے میں جو ایک عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اس کو معیوب جو بنا لیا ہے کہ اگر چالیس سال کے بعد عورت شادی کر رہی ہے پیتالیس کے بعد اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے شادی کر رہی ہے تو اس کو ایک معیوب سمجھا جاتا ہے بعض ہمارے پاس گروپ ہیں واتس اپ پر رشتے لگانے کے تو اس میں بہت لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں اگر کوئی چالیس سال کی عورت کا یا پیتالیس سال کی عورت کا اگر بائیو ڈیٹا آ جاتا ہے وہ بیوہ ہے یا نہیں اس کی شادی ہوئی ہے تو اس کو بہت عیب کی نظر سے دیکھتے ہیں شریعت نے جو حق دیا ہے اس کو عیب کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے تو کیا آپ کوئی سمجھ میں آتا کہ اس پر بھی ہم کو زور دینے کی ضرورت ہے کہ اس کو معیوب نہ سمجھا جائے اس میں کئی باتیں ہیں اور کئی پہلوں ہیں اس کے ہر ایک میں الگ الگ جوابات ہوں گے اس لیے یہ ایک عمومی سوال کی بجائے جب بتائین اگر لوگوں کے پاس سے سوال آتا ہے تو وہاں جواب دینا چاہیے میں کچھ پہلوں کو ذکر کروں گا اس سے ایک اندازہ جواب کا ہو جائے گا مثلا چالیس سال کی خاتون ہے بچے نہیں ہیں طلاق ہو گئی یا جو بھی ہو گیا بلکل آئب نہیں سمجھنا چاہیے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے جس کی اجازت دی ہے اس کی کوئی بھی شکلوں سے آئب نہیں سمجھا جا سکتا جو اللہ نے حق دیا ہے ایک بنیادی بات یہ کومن بات ہے اسی طریقے سے اگر اس کے پاس بچے بھی ہیں اور ان کی کفالت کا مسئلہ ہے تو زیادہ بات ہے چالیس و پیتالیس و جو بھی اگر اس کی دوسری شادی ہوگی تو بچوں کی کفالت کا بھی ایک سہارا ہو جائے گا تو یہ بھی ایک صورت ہے بہت بلکی آئب کیا اس پہ اُبھارا جانا چاہیے اس کی ترغیب دینی چاہیے اور اس کی تشجیح کرنی چاہیے یعنی ایسی خاتون کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے کہ وہ کرش آئیے یہ بھی ایک صورت ہے اس نوٹ کے ساتھ کی وہ کفالت اصل میں ان کے دردان کی ذمہ نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ کفالت لے لیا کرتے ہیں اس کی جو مالی ضروریات کے بیجے سے اپنے بات کیوں ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اس صورت میں ہوتا کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ بنیادی طور پر میں نے اس سے پہلے جو گپتگو کی تھی کہ جن سے ضرورت کے بجائے مرد کے یہاں بھی بڑا مسئلہ تنہائی کا ہوتا ہے نفسیاتی ضرورت اس لئے میں نے نہیں کہا کہ ضرورت نہیں رہتی ضرورت رہتی ہے لیکن دیرے دیرے بعض دفعہ وہ ضرورت مدبی نہیں پڑ جاتی جب وہ ضرورت پر کام نہیں چلتا ہے تو عورت ہے اس کی اس طرح کے حالات ہیں تو ایسی صورت میں اگر کسی عورت کے مزاج سے بلکل قریب جا کر کے کوئی عورت بات کرے اور اس کی دل کی بات نکالنا چاہے تو آپ کو یہی بات نکل کے آئے گی نا کہ وہ اپنی بلکل طبیعت سے نہیں تیار ہوتی ہے کیونکہ اس کی جو تنہائی کی ضرورت یعنی اس کو ضائل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت اس کی پوری نہیں ہوتی لیکن یہاں عورتیں عام دور پر مہموں میں بہت گھول ملی جاتی ہے تو ایک یہ صورت ہوتی ہے اب اس صورت میں آپ سے آپ ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے ہمارے مہاشرے میں کہ اگر وہ شادی کرتی ہے تو ایک عیب کی چیز بن جاتی ہے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ عیب ہونا چاہیے عیب تو بلکل نہیں ہونا چاہیے شریعت نے اس کا حق دیا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عاملا پریکٹیکل عام طور پر ایسا عورتیں نہیں کرتی ہیں اور قدیم زمانے میں بھی ایسا ہے اور آج کی زمانے میں بھی ایسا ہے یہ دیہات کی پس منظر میں یہاں پہ سارے بہویں ایک ساتھ رہ رہی ہیں پوتے پوتیاں ایک ساتھ رہ رہی ہیں وہاں تک یہ بات کیک ہوگی شہروں میں جو ایک نظام بن گیا ہے شادی کر کے بچہ الگ ہو جاتا ہے اس کے پوتے پوتی الگ ہیں کبھی ہفتے میں کبھی مہینے میں ایک بار آ کر کے مل لے رہے ہیں تو وہاں عورت کی ضرورت ہوتی ہے مجھے یاد آ رہے ہیں میں نے تھے پہلے ہی اسی لئے شریعت نے حق دیا میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ عورت کی بھی کبھی کبھی بلکہ بہت مرتبہ نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر ایسے یہاں پر جہاں پر وہے ساتھ میں نہیں رہ رہی ہیں خاص طور پر شہر ساتھ میں نہیں رہ رہی ہیں جہاں پہ یہ مطلب بزرگوں کو جو ہے لے جا کر کے پولڈ ایج سینٹر میں ڈال دے دیتے ہیں ہاں وہ جو سینٹرز ہوتے ہیں بزرگوں کے بزرگوں کے وہ لے جا کر مہینے ڈال دیتے ہیں اور لوگ پے کرتے رہتے ہیں تو بھئی اس زندگی سے تو یہ بہتر ہی ہے کہ وہ عورت شادی کرے تو آئیت تو نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گجرات کی میں نے خبر پڑھی ویڈیو بھی بھی یوٹیوب پر موجود ہوگا کہ جب ایک لیوین ریلیشن کا قانون آیا ہندوستان کے اندر کہ بغیر شادی کے بھی ایک مرد اور ایک عورت آپس میں رہ سکتے ہیں تو گجرات میں باقاعدہ اس طرح کے سینٹرز بنے جہاں پہ بڑھے مرد اور بڑھی عورتیں جن کے شوہر کا اور ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا تو وہ لیوین ریلیشن میں رہنے لگے ہم کو یہ لگتا ہے اتنی عبید ہم اس مرحلے میں نہیں پہنچے تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے یا ان کو بھی بعض مرتبہ سماج کتنے خدشات ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے میں نے یہ کہا ہے میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ ان کے اوپر یہ دباؤ تھا باپ کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ شادی نہیں کر سکتا پروپرٹی ٹکسیم ہو جائے کہ ماں کے اوپر ایک طرح کا دباؤ رہتا ہے تو شادی نہیں کر سکتے تھے تو وہ بڑھے لوگ ریوین ریلیشن میں رہ لیں آپ بڑھوں کے جو مسائل ہیں اس کو یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو خاص ایسے پروگرامز ہیں اس میں میں نے دیکھا کہ بڑھے لوگ ریوین ریلیشن میں رہ رہے ہیں تو ایسا ایک دم کنفرم ہم نہیں بول سکتے کہ کسی عورت کو نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بڑھاپے میں بھی عورت کو نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے بھائی کہ ہمارے بڑھے عورتیں شہروں کی خدمت نہیں کرتی ہیں محبت نہیں کرتی ہیں ان سے کرتی ہیں خدمت بھی کرتی ہیں محبت بھی کرتی ہیں تو وہ جذبات ایسا بھی نہیں کہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں ان کو ضرورت نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں نے یہ کہا ہے کہ عام طور پر اگر اولاد ماں کا دھیان کرتی ہے تو آپ اس کے قریب جب جائیں گے تو وہ مطلب ایک بھی فیصد اس کی ضرورت اور بلکل ریجیکٹ کر دے گی لیکن جس معاشرے نہیں دیکھئے ہم یہ حکین سے نہیں بول سکتے کہ ریجیکٹ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے سماج نے اتنا مایوب بنا دیا کہ وہ تصور ہی نہیں کر سکتی ہے ورنہ اللہ کے زمانے میں حضرت سودا کی شادی کب ہوئی تھی حضرت سودا جب اپنی باری بڑھاپے کی وجہ سے وہ ماف کر رہی ہیں اور حضرت قائشہ کو دے رہی ہیں دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیچرل ایک سوسائٹی تھی وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں فطری بنیادوں پر قائم سوسائٹی وہاں پہ کیا بڑی عورتیں شادی نہیں کرتی تھی دیکھئے میرا جواب یہ ہے ہی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الگ الگ معاشروں میں اور الگ الگ حالات میں یہ بات ہوگی میں نے جو بات کہی ہے وہ ایک الگ حالت کی بات ہے آپ جو بول رہے ہیں کہ طبیعت سے عورت انکار کرتی ہے لیکن ہم یقین سے نہیں بول سکتے کہ اس طبیعت میں کتنا دخل سماجی دباؤ کا دیکھئے دیکھئے جی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ سماجی دباؤ کا بھی دخل ہو لیکن عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے عموماً لیکن اگر بچوں کا دھیان نہیں ہے یا ویشٹرن کلچر جیسے ہے یا جو ابھی بزرگوں کو جو ہے الگ گھروں میں لے یا کے داخل کرنے کا جو ماحول ہے اس میں تو شدید ضرورت بن جاتی ہے انشادیوں ہاں بلکہ کہنا چیئے نا میں نے سعودی عرب کے بارے میں سنا ہمارے ایک دوست نے جو پڑھتے تھے وہ بتا رہے تھے کہ ان کے عقیدے کے کوئی استاز آئے اب استاز ہے عقیدے کا اس نے پی اچ ڈی کیا ہوا ہے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی میری والدہ سے شادی کر لے تو کوئی اگر خواہش مند ہو تو مجھ کو بتائے یا کسی کے پاس کوئی رشتہ ہو تو مجھ کو بتائے بیٹا جو ہے ہمارے معاشرے میں جو عورت کی خواہش نہیں ہو رہی اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے میں نے کہہ رہا کہ یہ واقعتاً رہتی بھی ہوگی بہت سارے عورتوں کی خواہش قطع ہو جاتے ہیں لیکن سماجی دباؤ بھی اس کی وجہ بنتا ہے بہت بڑی یہاں پہ دونوں میں فرق ہے جو ہم معازنہ کر رہے ہیں ایک آدمی بڑھا ہو گیا اسے جو ضرورت ہے تو اس کے مقابل میں تو عورت کو زائف نہیں لائے جاتا اور خاص تو سے اس کا ہمارے اصل موجوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں ایک سے زائے شادی کرنے کی یہ تو مشاہر کا حق ہے عورت کے تعلق سے تو ہائی نہیں کہ وہ اس سے زائے شادی کر سکتے ہیں میں اس طرح ریلیٹ کرنا ہوں اس کو نا کہ مان لیجئے کوئی آدمی پچاس پچپن میں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو جب چالیس پیتالیس کی ملے گی تب کرے گا نا جب چالیس پیتالیس والی لڑکے ہی نہیں ملے گی میں اپنی بات کو واضح کرتا ہوں کہ جو عورت ہے اس کے تعلق سے یہ بات نہیں ہے دوسری شادی یہ مردوں سے تعلق تو عورت با ایک وقت جو ہے دو شادی نہیں کر سکتی ہے اور اس کے اندر وہ تنوہ کی خواہش نہیں ہوتی حتیٰ کہ اس کا شہر انتقال کر گیا تو بھی اس سے ضرورت ہو سکتی ہے لیکن جو مرد کا معاملہ ہوتا ہے وہ عورت کا معاملہ نہیں ہوتا اور ایک اور وجہ ہوتی ہے شادی نہ کرنے کی جو مرد کے پاس نہیں ہوتی ہے عورت کے پاس ہوتی ہے دیکھیں شیخ علبانی رحماللہ نے جہاں صحیحہ میں یہ روایت نکل کیا المرات لآخری عزواجیہ کہ عورت کہ اگر دو بار شادی ہوئی ہے تو آخری شہر کے پاس رہی گی تو انہوں نے اس کے تخریج میں ایسے آثار نکل کی ہیں صحابیات کے ایک دو آثار نکل کی ہیں کہ ان کے شہر کا انتقال ہوگا تو فوراں خطبہ آ گیا تو انہوں نے یہ کہہ کے ریجٹ کر دیا کہ ہمارا جو سابق شہر ہے اس پر میں آپ کو فوقیت نہیں دے سکتی اور میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد اس سے محروم ہو جاؤں اس لئے میں شادی نہیں کر سکتی تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے عورتوں کے پاس اور اس وجہ سے اگر کوئی عورت نہیں شادی کرنا چاہتی ہے کہ مرنے کے بعد میرا یہی پریوار ہو یہی ساتھ میں رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ رکھ سکتی بہرحال ایک بات پر ہم سب لوگ متفق ہیں کہ کوئی عورت اگر کرنا چاہتی ہے تو اس کو اے بنا سمجھے کسی بھی عمر میں اگر اس کرنا چاہتی شوہر میں اس کو اے بنا سکتی ہے محترم ناظرین اس اپیسوڈ میں خصوصی طور پر ہم نے بڑھاپے میں شادی کے کیا فوائد ہیں اس پر گفتگو کی ہے اور ابھی بہت ساری باتیں اس حوالے سے ہونی باقی ہیں بہت ساری حکمتیں بہت ساری فائدے ہیں دوسری شادی کی کے خاص طور پر مرد اور عورت کی شخصیت پر جس نے دوسری شادی کی ہے اور جس کے شوہر نے دوسری شادی کی ہے اور جس عورت سے دوسری شادی کی ہے ان کو خاص طور پر کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں دوسری شادی سے اس پر انشاء اللہ ہم اپنے مہمانانی گرامی سے اگلے اپیسوڈ بھی گفتگو کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے صحیح اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے اصولوں پر شریعت کے احکام پر شرح صدر کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ ایمان لانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے اور ایک ایسا معاشرہ اللہ تعالیٰ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو دین کی بنیادوں پر تائم ہو جہاں دین کے حلال و حرام کو اہمیت دی جا رہی ہو جہاں معاشرے کا حلال و حرام دین کے حلال و حرام کو اوورٹیک نہ کرتا ہو یہ ہمارا خصوصی پروگرام ہے دوسری شادی کی موضوع پر اور مسلسل ہم دوسری شادی کے حوالے سے اس کے الگ الگ پہلو پر گفتو کر رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے ہماری اس پیغام کو عام کریے ہماری چینلوں کو سبسکرائب کریے اگر آپ ہم کو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اور اس پروگرام کے لنک پلی لیسٹ میں بھی جا کر کے اور خاص طور پر اس ویڈیو کا لنک الگ الگ گروپس میں شیئر کریں اور اگر آپ سیٹلائی چینل پر ہم کو دیکھ رہے ہیں تو آپ زیادہ زیادہ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں